اسلام گائز اسمان وزہر ویڈیو آن ڈے 3 آنڈرڈ آن ڈے ہنڈڈ آسو گائز ابھی تک دو ویڈیوز جا لی ہیں ایک میں چھوٹا انٹرڈکشن تھا اور دوسری ویڈیو میں میں نے بیسک پش اپس کی تیٹوریل کو اپر اور ٹپ کے ساتھ بتایا تھا تو گائز پھر بتا رہا ہوں کہ اپنی بگننگ میں جانے کا صرف مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ہر طرح سے ایسی کھا سکتے میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ میں ڈریکٹ آپ کو فرنڈ لیپر بیک لیپر اور ایکسٹریم لیول کی ایکسسائیزیں گیا اسی طرح سے جو میں پارکور کی ایک پلیلیس چلا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بڑی بڑی صرف مومنٹ سکھاؤں ہوں چھوٹی سکھاؤں ہی نہ میرے لیے مشکل نہیں ہے میرے لیے آسان ہے لیکن یار میں اوڈینس کو جب دیکھتا ہونا تو مجھے ہر طرح کی اوڈینس نظر آتی ہے جس میں کچھ موٹے ہیں کچھ پتھیں ہیں کچھ زیادہ ہی کم دور ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ہر کسی کو لے کے چلنا ہے تو چھوٹی چھوٹی ایکسسائیز کی چھوٹی چھوٹی سی ہر طرح کی ٹپس میں آپ کو اویلیبل کرنے کوشش کر رہا ہوں تو پہلے ہمارا تھا جو ٹوٹوریل پہلا وہ پشپ کا تھا ٹھیک ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں انچی طرح منا پر کروں لیکن میں نے مجھے یہاں تک سوچنے پر مجبور کیا گیا کہ بھائی نہیں چھوٹی ایکسسائیز پہلے بعد میں ایکسٹریم چھوٹی فٹنس نہیں ہوگی تو بڑی کیسے ہوگی تو ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں کہ ہم نے پشپ پہ آئے تھے تو پشپ جب تک آپ پچاس تک نہیں گائیں گے آپ کیلسٹیلیس نہیں گے اسی طرح سے آج ہمارا جو ٹوٹوریل ہے وہ پلینک کا ہے تو جب پلینک نہیں آئے گا تو پلینچ بھی نہیں جایا جا سکتا صحیح ہے تو پلینک کرتے ہیں پلینک ہوتا کیا ہے پلینک ایک قسم کا ملٹی مسلز کی اٹیشمنٹ کے ساتھ ایک ہونے والی مومنٹ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے پشپ کی حالت میں بیٹھنا ہوتا ہے کونیوں کے بعد ٹھیک ہے اور اس میں سب سے زیادہ آپ کا کور انگیج ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی لیکس اور آپ کی بائی سپ ٹرائی سپ میں لیٹھتا ہوں آپ میرے ساتھ کامرے نیچے لائیں بلکل باریکی کے ساتھ ہر چیز کو کریر کرتا چلوں سب سے پہلے آپ فوکس کریں اپنی کوہنیوں پر کی کوہنیاں کیسے نہ رہے ہوئی ہیں سب سے پہلے چیز ہے پہلے میں دکھا تو مومنٹ کیا پھر انگلز بتاتا ہوں مومنٹ یہ ہے یہ ٹھیک ہے اب انگلز بتاتا ہوں سب سے پہلا بادو کا انگل تو بادو کا انگل پورا نائنٹی کا انگل ہوگا نائنٹی سے مراد کہ یہ بلکل ورٹیکل ہو یہ بائی سپ ٹرائی سے بلکل ورٹیکل ہو اور یہ ایسے ہوریزینٹل پوزیشن میں ہوں یہ نائنٹی کے انگل ہے یہ ہی سے آپ کو اپنی گلتی کا پر چلے گا جب آپ کی بازو ایسے ہوں گیا آپ سمجھیں کہ آپ کی پیچھے سے بوڈی بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کا یہ انگل وہ انگل ہے جس پہ آپ سب سے زیادہ فوکس کریں سب سے پہلے آپ کا نائنٹی کے انگل ہو اس کے بعد آپ اپنے لیکسی نہیں کریں کوئی بازو آگے پر چھوتے ہونے اس کے بعد اپنے انگل کو جیسے میپ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میرے انگل اس وقت پیچھے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہپ زیادہ انچی ہے جب میرے انگل آگے ہوگا اس کا مطلب ہپ زیادہ نیچے ہے تو نائنٹی کا انگل آپ کی ہپ کی پوزیشن نہ زیادہ انچی ہو نہ زیادہ نیچی ہو اور ثوڑی سی انچی ہو زیادہ نہیں جو آپ تھوڑی سی انچی کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کا پیٹ ٹائٹ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی انچی کر کے پیس سامنے رکھیں آپ نے پھرے پیٹ کو ٹائٹ کرنا ہے باغو کو دیکھ لیجئے گا بار پر نائنٹیک آنکل ہے یا نہیں ہے تو یہ وہ میجر ایکسرسائز ہے اس کے اندر انگیش ہونے والے جو مسلز ہیں وہ آپ کا کور ہے فل کور ہے سائٹ ڈیپ ہیں ٹھیک ہے پرنٹ ڈیپ ہیں آپ کی تھائز ہیں اگر آپ توز کے اوپر جو میں نے آپ کو انگل بتایا ہے اگر آپ پرکٹ اینگل کے ساتھ کریں گے تو آپ کی توز کے بھی بیٹ آئے گا آپ کی یہ کاف مسلز کے بھی بیٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ کی اپر بارٹی میں جیسے میں نے یہ ہارڈ سرفیس ہے سخت ہے تو میری کوہنیوں پر اس میں پین آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرے بائسپ ٹائسپ بھی بیٹ آ رہا ہے اگر آپ ایسی جگہ پر کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ریزلٹ ملے گا لیکن آپ نے اپنے آپ کو ضخمی نہیں کرنا ڈیمیج نہیں کرنا تو اس کا یہ تو اس میں آپ نے جن لوگوں کو فل بارٹی کو ایکسرس چاہیے تو یہ اس کے لئے سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو اپنا جو سٹیمینا ہے جتنا بڑھائیں گے آپ کا سانس بھی بڑھے گا سانس کا سٹیمینا بڑھے گا آپ کے مسلز زیادہ کہلیں کہ کنٹرول کریں گے آپ کی مومنٹس کو آپ کی تھائز آپ کی لیگز آپ کی کاف مسلز آپ کا کور آپ کے جو اپر مسلز ہیں وہ سب سٹرونگ ہو جائیں گے تو یہ ایکسرسائز بلکل بیسٹیک ہے میرا خیال ہے نائنٹی نائن پرسن لوگ ہی لیے کر لیں گے کہ جو ون پرسن لوگ ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بہتر اینکل بتا دیا کہ یہ نائنٹی کا اینکل ہوگا تو پیچھے اینکل سیٹ ہو جائے گا پیچھے ہپ تھوڑی سی اونچی رکھنی ہے اور فردر بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جب آپ یہ کر لیں گے فور ایزامپل آپ پہلے پش اپ کی نہیں تریننگ کرتے ہیں پہلے پلانک سے شروع کریں میں آپ کو بتا دیا تو پلانک سے شروع کرتے ہیں کہ آپ پش اپ کو امپروو کر سکتے ہیں اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پلانک تھوڑا سا بہتر کر لینا ہے اس کے بعد پلانک کی ہی پوزیشن میں آپ نے پش اپ کی کنڈیشن میں آ جانا ہے آپ کی بہتر ہو جائے گا فور ایزامپل ایسی ہے مطلب یہ پلانک تھا میرا ٹھیک ہے اسی میں ہی باغوں کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اس میں سٹے کرنا بہتر ہوگا جیس جیسے آپ اسے سٹے کرتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں میرا ہی پوری بوڈی بلکو سٹے ہوگی اس کو آپ رکھیں گے اس کو آپ رکھیں گے تو آپ کی پش اپ کی بلدی بھی سٹے کریں گے ٹھیک ہے اس وقت میں نے اپنا پھول کور ٹائٹ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سٹے ہو گیا میرا تو آہستا ایسا میں سنگل پش اپ چلائی ہوگا اور اپنے پش اپ اسی طرح سے بڑھاتا رہا ہوں تو گائز یہ سمپل سی ویڈیو تھی آپ کی ایلس تینک کی بیسک سے ملے ٹھیک ہے تو انشاءالہ ہم بلکے پر نیکس ویڈیو میں